سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور میسے ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرًا ہر ایک کے لیے ایک ڈریکشن ہے ایک سمت ہے وہ اسی طرف مڑتا ہے تو تم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو مقابلہ کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو ایک جگہ اکھٹھا کر دے گا لے آئے گا اور بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے اس سے پچھلی آیت بھی دیکھ لیجئے یہ آیت نمبر ایک سو اٹالیس ایک سو اٹالیس میں نے بھی پڑھی تھی سورہ البقرہ کی ون فورٹی سکس اور سیون دیکھ لیجئے یہ گزر چکی اس کی تشریف اللہزین آتیناہم الكتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناؤہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اسے سے مراد اصلاً جو ذکر چل رہا ہے وہ کعبے کا چل رہا ہے وہ مرکز کا چل رہا ہے کہ اس کا مرکز ہونا اور مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا ہے کیونکہ مرکز کو کنٹرول کرنے والی ذات انہی کی تھی لیکن کنٹیکس میں سیاق و سباق میں جو تذکرہ ہے وہ کعبے کے مرکز ہونے کا چل رہا ہے اور ہجرت کرنے کے بعد بات یہاں سے شروع ہوئی تھی یہ مضمون کہ بے اقوف لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا سیاسی مرکز پولٹیکل سینٹر ایک دوسرا بنا لیا سینٹر ان کا یا مرکز جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اب اسی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اصل سینٹر اور مرکز کبھی نہیں بدلا وہ وہی تھا ہمیشہ وہی رہے گا ہجرت کرنے سے وہ مرکز نہیں بدلا یہ تو وہاں کے حالات کی مجبوری تھی کہ وہاں سے کچھ دنوں کے لیے ہٹنا پڑا تو یہ سیاسی مرکز ضرور ہے لیکن روحانی مرکز تمام دنیا کے لیے عالمی امن کے لیے تمام دنیا کو بلانے اور اکھٹا کرنے کے لیے جو مرکز ہے وہ وہی رہے گا عالمی امن کا مرکز جن کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ان میں ایسے لوگ ہیں جو خوب جانتے ہیں حقیقت جاننے کے بعد اسے چھپا رہے ہیں چھپاتے ہیں میں نے اس کی تشریح دی تھی آپ کو بائبل کے حوالے دیئے تھے کہ اب بھی جو انہوں نے تبدیلیاں کر لیں انہوں نے اس میں بھی چوری ان کی ساپ پکڑی جا رہی ہے ان حوالوں سے ساپ ظاہر ہے اور ان میں سے وہ ہٹا سکتے تھے وہ مکمل ہٹا دیتے جہاں سے ان کے ان کی بے ایمانی کا ثبوت ملتا ہے ان کے چیزیں بدل دینے کا ثبوت ملتا ہے ان کے نئی چیزیں داقل ہو جانے کے اشارے مل رہے ہیں اس کے اندر جو تضاد اور ٹکراؤ آگئے ہیں وہ انہیں ہٹا سکتے تھے لیکن یہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کا انتظام تھا کہ وہ نہیں کر سکے اس لئے کہ قرآن کو یہ کہنا تھا یا قرآن نے یہ کہا یا قرآن کو بھیجنے والے نے کہ یہ یہ جانتے ہیں اگر ہٹا دیا ہوتا بلکل تو نہیں جانتے ان کے علم والے اگر اس کی روایات بلکل ختم کر دی ہوتی مکمل ہٹا دی ہوتی تو وہ لوگ جو سناتن دھرمی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں قابے کا ذکر کرتے ہیں اور نہیں کہتے کہ وہ ہمارا اوریجنل جو مرکز ہے یا سینٹر ہے یا جس کو وہ اپنا اوریجنل شیبلنگ کہتے ہیں وہ کہتے وہاں ہیں تو نہیں کہا کرتے وہ یہ روایتیں ان کیاں جو چلی آ رہی ہیں چیدیں چھوٹی ہوئیں انہی کی وجہ سے تو ہیں جن کو وہ نہیں ہٹا سکے وہ عیسائی اگر ان کو ہٹا دیا ہوتا عیسائیوں نے ان چیزوں کو جس سے وہ آج پکڑے جا رہے ہیں تو وہ پھر قرآن کی یہ آیت بیمانے ہوتی کہ وہ جانتے بوشتے حق کو چھپا رہے ہیں تو آج کے لوگ پھر نہیں جانتے ہوتے ہیں آج کے جو اس کے علم والے ہیں باقی لوگ تو ویسی فر 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 پڑھتے ہیں وہ اور اس میں درہ بھی غور نہیں کرتے اور اکثر تو نہیں پڑھتے ہیں اور پھر ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ان کی دبانوں میں ترجمہ کر کے دیا جاتا ہے اوریجنل تو دیا نہیں جاتا بائیبل میں بائیبل میں مطن یا مول پارٹ نہیں دیا جاتا بلکہ دنیا کی ہر دبان کے اندر الگ الگ چانسلیشن دیا جاتے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر مذاہب کی دنیا میں یہ اکیلی کتاب ہے جنہوں نے مول پارٹ چھپا رکھا ہے اسے ایشو نہیں کرتے وہ اس کے باوجود ترجمہ میں پکڑے جاتے ہیں جو کچھ ترجمہ میں موجود ہیں جس کے اندر جگہ جگہ اب وہ ترجمہ تو جب وہ اوریجنل دیں تو اس سے مقابلہ کیا جائے ہیں ان ترجمہ میں بھی پکڑے جاتے ہیں تو جی نے دیکھی تھی پچھلی مرتبہ آپ نے اب یہ حق ہے تمہارے رب کے پاس سے جب اس کا چاہے وہ اقرار نہ کریں لیکن وہ جو خوب جب وہ جانتے ہیں وہ پچھلی کتابوں والے تو پھر تمہیں تو کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے کس بات میں کہ قبلہ ہمیشہ سے یہی تھا اور یہی رہا اور یہی رہے گا ہمیشہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ عالمی مرکز امن کا ایک ہی تھا ہمیشہ سے اور ایک ہی رہے گا اس میں تمہیں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آگے آج کے درس جہاں سے شروع ہوئے وہ آئے تھے وَلِكُلِّو بِجَتُنْ هُوَ مُوَلِّحَا ہر ایک کے لئے ایک رخ ہے وہ ادھر مو کرتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو تم تو بھلائیوں کے کاموں میں سبقت ایک دوسرے کے اوپر لے جانے کی کوشش کرو مقابلے کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اس جملے پہ غور کیجئے یہ جملے کے ریلیشنشپ پہ دو جملوں کی کہ کیا بات ہوئی ہے ہر ایک کے ایک سمت ہے دیریکشن ہے یہ سمت اور ڈیریکشن ڈشا پورپ پچھے مطر دکھن کسی کا قبلہ پورپ میں ہے کسی کا پچھے مطر دکھن کسی کا اتر میں دکھن میں تو قبلہ کا تو ذکر چل رہا تھا فرس طبق الخیرات تم بھلائیوں میں بڑھ چل کر حصہ لوں ان دونوں جملوں میں کیا ریلیشنشپ ہے رابطہ کیا ہے یہ سمت کا مطلب پورپ پچھم نہیں ہے سمت اور آگے چلیں گے ابھی ہم واضح ہوگا وَلِكُلِّ وِجْحَةٌ وَجْحَةٌ اصلاً کہتے ہیں چہرے کو اسی سے لفظ بنا ہے توجہ تو یہ تمثیلی طور پر لفظ چہرہ استعمال ہوا جس کے معنی لوگ ڈیریکشن کر لیتے ہیں دشا یا سمت لیکن دشا یا سمت جو فیزیکلی ہے جو بہت ایک روپ میں ہے جسے پورا پچھے مطردہ کل وہ نہیں ہر ایک کی عقیدت کی ایک ڈیریکشن ہے یہ تذکرہ اس کا ہے جو ذکر چل رہا ہے وہ سب کی الگ الگ ہیں عیسائیوں کی یہودیوں کی جس وہ ان کی عقیدت کی ان کی مانتاؤں کی جو سمت ہے وہ سب کی الگ الگ ہیں اس کی ڈیریکشنز الگ الگ ہیں اس کی سمتیں الگ ہیں تمہاری سمت یہ ہونی چاہیے تمہاری ڈیریکشنز یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں بھرائیوں میں بڑھ چل کر حصہ لینا ہے بات یہی چل لی تھی کہ ایک عالمی مرکز وہاں سے تمام دنیا کے اندر بلائیاں پھیلائی جائیں تو یہ اسی کنٹیکس میں یہ کہا کہ تمہاری سمت یہ ہے تمہاری توجہ کا مرکز یہ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ابھی تو یہاں پہ یہ کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے جب ایسا کروگے کہ تمہاری توجہ کا مرکز یہ ہو کہ تمہیں بھلائی پوری دنیا کے لیے بھلائیوں میں بڑھ چل کر حصہ لینا ہے اس کی پوری دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ تم جو پوری دنیا کا مرکز کوئی ایک ہوگا اس وہاں سے ہوگا تم جہاں کہیں بھی ہوگے جب تم یہ کروگے تو جہاں کہیں بھی ہوگے تو تم سب کو اللہ اکھٹا وہاں جمع کر دے گا تو وہاں جمع کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں وہ سب پھر وہاں رہنے لگیں گے پھر وہی یہ سمت کی بات چل رہی ہے کہ تم سب کو وہاں جمع کر تم سب اس مرکب سے پھر جڑ جاؤ گے وہ وقت آئے گا وَمِنْ خَيْزُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا مو مسجدِ حرام کی طرف کر لینا معنی سب نے نماز کے لیے ہیں تقریباً سب نے اور یہ بھی معنی اپنی جگہ ہیں اس لیے کہ اس سے الفاظ سے یہ معنی نکلتے ہیں لفظی طور پر تو یہ لفظی معنی ہے اپنی جگہ جہاں اب اس سے ایک فقعی مسئلہ واضح طور پر نکل رہا ہے جہاں کہیں سے بھی تم نکلو اپنا مو مسجدِ حرام کی طرف کر لینا نماز کے لیے اس کا ایک فقعی مسئلہ اس سے یہ نکلا سفر جہاں کہیں سے بھی نکلو سفر شروع کر رہے ہیں تو اگر کوئی سفر ہو اور سواری پر ہو اب سواری تو آگے جا کے اپنی داریکشنز بدل سکتی ہے لیکن تم شروع میں جو یہ سٹارٹ کرو اپنی نماز اس کے بعد کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی بدلتی رہے تم اپنا رخج ادھر کر لینا جس طرف کعبہ ہو اگر تمہارے لئے ممکن ہو جس طرف بیت الحرام ہے ادھر اپنا مو کر لینا اب اس کے بعد چاہے سواری اپنی سمتیں بدلتی رہے ایک تو اس کے اندر سے یہ فقعی بات نکلی نماز کے لیے لیکن اس کنٹیکس اس سیاق و سباق میں جو پیچھے سے چلا رہا تھا یہ وجہ کے مہنے توجہ کنسنٹریشن اپنے سارے کوششوں کا کنسنٹریشن تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تم الگ الگ ہے یہ کہا جا رہا ہے شروع میں سب سے پہلے اس دور کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اب مدینہ میں ہو وہاں سے آگے ہو مقام تمہارے جو کوئی بھی ہو اور چاہے جس مہم کے لیے چاہے جس طرف جاؤ وہاں سے لیکن تمہاری ساری توجہ کا یہ مرکز ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے اس قبلے کو حاصل کرنا ہے جو تمام دنیا کے لیے امن کا زامن ہوگا یا گارنٹر ہوگا جو مرکز ہے اسے حادل کرنا ہے تو اپنی تمہاری اس پروگرام کی طرف نظر رہے چاہے تم اپنی وقتی سیاسی ایکٹیویٹیز تمہاری جو بھی ہوں کسی اور سمت میں جا رہے ہو یہ سمتیں وقتی سیاسی ہیں ضرورتیں لیکن تمہاری ساری توجہ پروگرام پلاننگ کا مرکز وہ ہونا چاہیے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اسے ریگین کرنا ہے اور اسے تمہیں عالمی مرکز بنانا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِلْرَبِّكُ اور بے شک لازمن یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ بھی تم کرتے رہوگے اللہ کو اسے خبر رہے گی اللہ اس سے غافل نہیں ہوگا یہ ہدایت تو ہونے تھی اس دور کے لوگوں کے آپ کے لیے کیا ہیں یہ تیسرے اس کے اندر سے مانے اپنے لیے آپ سے یہ آیت کیا کہہ رہی یہ تو ایک تاریخی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کو یہ ہدایت دی گئی کہ تمہاری سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے علاقائی ضرورتوں کی وجہ سے تم کہیں کے لیے نکلو لیکن اصل پروگرام یا جو تمہارا اصل مقصد ہے وہ نظر سے اجلنے ہونا چاہیے کہ واپسی وہاں ہونی ہے اور ابھی تمہارے کنٹرول سے جو نکلا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری ساری پلاننگ یہ جتنی ہونی چاہیے یا اسپات بھی جو کوئی چل رہا ہے وہ اس مقصد کے لیے ہو تم جہاں کہیں سے بھی نکلو فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام تو تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تم نکلو کا مطلب تم کسی بھی مشن میں لگے ہو کسی تحریک میں لگے ہو کوئی کام کر رہے ہو کسی پلاننگ کی طرف جا رہے ہو تمہاری توجہ کا مرکز وہ رہنا چاہیے کہ یہ ہے عالمی عمن کا مرکز اور یہ تمہارے کنٹرول میں ہونا چاہیے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكِ یہی حق ہے تمہارے رب کی پاس سے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے وَمِنْ حَيْزُ خَرَشْتَ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دوہر آیا اس جملے کو دیکھئے وَمِنْ حَيْزُ خَرَشْتَ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ پچھلی آیت میں تھا اس آیت کا شروع کا حصہ وہی ہے وَمِنْ حَيْزُ خَرَشْتَ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْزُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ شَطْرَ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو دوبارہ دوہر آیا ایک بات تو یہ تمہیں بتائی تھی ابھی جہاں کہیں سے بھی نکلو دوہر آیا یعنی کچھ بھی کر رہے ہو یہ اہم بات ہے اس لئے دوہر آئی تمہاری کوئی مشن ہو کوئی سیاسی سرگرمیاں ہو تمہاری توجہ کا مرکت وہ ہونا چاہیے وَحَيْزُ مَا كُنْتُمْ کسی جگہ رکے ہوئے ہو فَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ شَطْرَ توبِت ایم وہی ہونا چاہیے مقصد وہ ہونا چاہیے اسلام انڈیویجول انفرادیت کا دین نہیں ہے نماز کے لئے اکھٹا کیا کہ جماعت سے ہو روزے کو اجتماعی عبادت بنایا اپنا اپنا رکھتے ہیں لیکن ایک وقت میں شروع کرتے ہیں ایک وقت میں ختم کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان دنوں میں مجھے طرح سب بھی بہت ہوں مصروف بہت ہوں میں اگلے مہینے رکھ لوں گا پورے تیسے دن کے رکھوں گا تو کچھ عذر ہیں جو بتائے کہ وہ اگر ہو جائے تو پھر بات کو تم گنتی کر لیں نا پوری ورنہ اگر عذر نہیں ہے وہ تو اس کے علاوہ یہ مصروفیت یا اور تمہاری کی دردارہ گرمی بہت پڑ رہی ہے میں جاڑوں میں رکھ لوں گا گنتی میں ایک مہینے کی پوری کر دوں گا کہ نہیں سب کو ایک ساتھ شروع کرنا ہے ایک ساتھ ختم کرنا ہے اوقات کے اندر بھی ایک ساتھ سہری کا وقت ختم ہوگا ایک ساتھ اجتماعی طور پر افطار کا وقت جہے وہ شروع ہوگا تو یہ اجتماعی عبادت ہے زکاة ایک اجتماعی نظم ہے ایک جہاں پر اکثریت نہیں ہے مسلمانوں کی یا کنٹرول نہیں ہے وہاں وہ نہیں کر پاتے لیکن وہاں بھی کوشش کر سکتے ہیں اور بن سکتا ہے ہونا چاہیے اجتماعی نظم بیت المال سے ہوتا تھا ذاتی طور پر انڈیویجول زکاة تو کوئی بھی کسی کو دے 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 سکتے ہیں باقی بیت المال کو جمع کر دیں وہ دے گے گا سنٹرل نم سب کو اس لیے کہ اگر میرے پاس پیسے بہت ہیں نوٹ بہت ہیں بہت مالدار اگر میں ہوں میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ میری پبلیسٹی ہوسٹ ہے کہ آپ بڑے خیرات کرنے والے ہیں دے رہے ہیں وہ زکاة والا حصہ جو دینا ہی دینا تھا لوگوں میں مشہور ہے کہ بہت پیاز ہیں بہت لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں پھر اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو چار جگہ سے لے چکے ہیں اس کا مجھے نہیں معلوم میرے پاس وہ آئے آنے کے بعد انہوں نے اپنی رونا دھونا کیا وہ میں نے بڑے خوش ہو گئے کہ پھر زکاة تو دے نہیں تھی ان کو دے دیا ہم نے مستحق کو دے دی نہ معلوم کتنے وہ لوگ ہیں جن کو کہیں سے نہیں ملی اور ایک آدمی چار چار جگہ سے پکڑ لی پھر کہاں جب سنٹرل رضم بنے گا مثلاً اس ملک کئی بنے فرض کیجئے کوئی تو پھر یہ دیکھا جائے کہ کہاں وہ لوگ ہیں جن کو کھانے کو بھی نہیں ہے یہاں نہیں ہے شہر میں انہیں پہلے دیکھا جائے ہر جگہ پہ ایک نمائندہ ہو وہ ضرورت بھیج دے سنٹر کو کلیکشن یہاں پر ہو ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے پیسے بہت زیادہ ہے جہاں امیر زیادہ ہیں وہاں تو پھر غریبی کم ہے نا غریبی کسی اور جگہ بہت زیادہ ہے کلیکشن ایک جگہ پر ہو ضرورتیں آ جائیں سب جگہ سے اور ڈسٹیبیوشن ان کی ضرورتوں کے ادبار سے ہو جائے بن سکتا ہے بنانے کی کوشش کی گئی جو لوگ زکاة لے جاتے ہیں انہوں نے نہیں چلنے دی انہی کا کنٹرول ہے پورے ملک پر انہی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں انہوں نے نہیں چلنے دی اس لیے کہ لے کر وہ جاتے ہیں ان کی زمینیں خریدی جاتی ہیں وہ کچھ حصہ وہاں لگا دیتے ہیں جہاں جائز نہیں ہیں باقی سے اپنے زمینیں خریدتے ہیں تو نہیں ہونے دیا انہوں نے بہت کوششیں اس کی ہوئی ہیں بہت مخلص بڑے اچھے لوگوں نے کچھ کوششیں کی ہیں جن کا پورا پاس پورا ماضی جو ہے وہ بہت صاف شفاف ہے اور ایکسپرٹ ہیں ایکانومی کے وہ معیشت کے تو نہیں یہ کیوں کام اس لیے نہیں ہوتا عوام تو ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ ہیں اصل میں بہت زیادہ دین کے بارے میں جاننے والے وہ اس کا کیا کرتے ہیں کن کن جگوں پر استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جگہ استعمال کرنا جو ہے وہ دین نے اجادت دی ہے نہیں دی ہے اس لیے نہیں بنتا سنٹرل نظر کہ ہونے نہیں دیا جاتا رکاوٹیں کہ کہاں سے آتی ہیں زکاة استعمائی عبادت ہے حج استعمائی عبادت ہے اور پھر یہ استعمائیت اسلام بڑھاتا چلا گیا ہے مطلب نماز مسجد میں پڑھو پھر ہفتے میں جامہ مسجد میں پڑھو ہفتے میں ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ اور ساری بستی ایک جگہ پڑھے ادگاہ میں اور زندگی میں ایک مرتبہ دنیا کے ہر حصے وہاں ہی کرتے ہو یہ استعمائیت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ انڈیویجویلٹی کا اس کا دین نہیں ہے ساری دنیا جھوڑی ہونی چاہیے تھی وہ تھی خلافت جس سے ساری دنیا جھوڑی تھی نام کی خلافت سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جگہ جگہ جو لوگ الگ سے کوشش کرتے ہیں ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں ایسے قائم نہیں ہوا کرتی پہلے بنیادی کام بیس میں کرنے کا ہے ان کو تو پہلے ایمان والا بنا دو نا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جا کے خلافت قائم کی تھی بڑی کامیاب تحریک تھی ایسی کوئی اتنی خفیہ کا تحریک آج تک کامیاب ہوئی ہی نہیں آج تک جو یہاں ہندوستان میں ہوئی تھی اور بیٹیش حکومت کی انٹریلی سے کچھ پتہ نہیں تھا اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اس کے حصے جتنے تھے یہاں اور سب کو انفرمیشن تھی کہ کب ہمیں نکلنا ہے اور کب وہاں پہنچنا ہے اور بیٹیش انٹریلی سے اس کو خبر نہیں تھی پورے انڈیا تھے لوگ نکلے جو اس کے ممبر تھے وہاں پہنچ گئے افغانستان یہ تیہ ہو گیا تھا یہاں قائم ہو گئی وہاں کے لوگوں نے ویلکم کیا تھے کہ آئیے یہاں قائم کرتی اسلامی حکومت بڑی خوشی تھے یہاں ہم کروائیں گے قائم ہو گئی وہ کچھ دن بڑے ایسے گدرے کہ وہ مثالی تھے یہ لوگ سب راتوں کے عبادت گدار اور تحجد گدار اور دن کے شہ سوار سب گھوڑ سواری کرنے والے اور آگے بڑھ کر کہیں اگر لڑائی ہو تو اس میں بھی ہستہ لینے والے اگر ضرورت پڑے تو جب اسلامی نظام قائم ہوا تو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی تو وہی افغان جنہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ یہاں کیجئے اسلامی حکومت یہاں آ جاؤ انہوں ہی نے سکھوں سے اور بیٹی شر سے مل کر ایک ایک کو قتل کروا دیا ختم کرا دیا وہ اپنے اوپر برداشت نہیں کر پائے ہمیشہ کے سودخور ہمیشہ کے قبائلی الگ الگ ایک دوسرے سے لڑنے والے وہ اپنے اوپر اسلامی نظام برداشت نہیں کر پائے اسلامی حکومت کے اسلامی قانون تو انہوں نے ہی دوسروں سے مل کر دشمنوں کو انوائٹ کیا اور ان کو سب کو ختم کروا دیا تو جب تک گراؤنڈ لیول پر زمینی سطح کے اوپر جب تک ذہن اس کے لئے تیار نہیں ہو تو وہ اسٹیٹ بھی قائم نہیں ہو تکتی قائم ہو جانے کے بعد ختموں کی باقی جگہ پہ تو قائم بھی نہیں ہو پارے جہاں وہ نام لیتے ہیں وہاں صرف اپنی جانے دے رہے ہیں وہ بھی الگ مسئلہ کیسے کریں اور کیا ہونا چاہیے تو سب کچھ بتایا گیا ہے جو جگہ ایسی ہیں جہاں پر حکمتوں کے لیاتے جہاں جنگ کی ضرورت تھی وہاں جنگ کے لیے نہیں نکلتے اور جہاں پر جنگ کی ضرورت نہیں ہے وہاں آپس میں لڑتے ہیں احکام سارے قرآن شریف سے نکال لیتے ہیں کہ دیکھئے روک رہا ہے جن جگہ پر روکا تو وہاں نہیں رکھتے جن جگہ پر جنگ کرنے کو لے کہا تو وہاں نہیں کرتے وہاں رکے رہتے تو تم جہاں کہیں بھی یہ بھی اجتماعی حکم ہے سب کو سب کے سارے ان کا توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہمارا ایک سنٹر مرکز وہاں پر ہو جائے اور وہ سنٹر مرکز کبھی وہ صرف ساری دنیا کے مفاد نہیں تمام تمام دنیا کی ربوبیت کے لیے تمام دنیا کے اندر امن پھیلانے کے لیے تمہاری جہاں کہیں بھی رکھتے رہے ہو نکل رہے ہو الگ الگ اپنی کسی کاموں سے تب توجہ ادھر ہو یہ کام بھی تمہارے جو کچھ چل رہے ہیں اپنی جگہ چل رہے ہیں اصل مقصد وہ رہے اور جہاں تم ٹھہرے ہو وہاں بھی تمہاری توجہ جو ہے وہ اسی طرف لی اللہ یکون لیلناس علیکم حجہ ایسا نہیں ہو کہ جگہ سائی کا موقع ملے یہ دنیا والے کہیں ہم تو کہتے تھے نا ان کے بس کا نہیں ہے یہ دنیا والے یہ کہیں کہ ہم جانتے تھے نا یہ اپنے سیاسی مرکز الگ الگ بناتے ہیں یہ کوئی ان کے سنٹرلائز کچھ بھی نہیں ان کا یہ تو سب آپس میں درہ ایک بڑھتا ہے تو دوسرا اسے لڑنے کے لیے اور جنگیں اور فوراً وار شروع ہو جاتی آپس مسلمانوں کی وار جتنی اس وقت آپس میں چل رہی ہے اتنی غیر مسلموں سے نہیں چل رہی ان کی کسی جگہ جتنی آپس میں جنگیں چل رہی ہیں اور جتنی یہ شیکنڈ ورل وار کے بعد جتنے آج تک جتنی جانے گئی ہیں فسادات کے اندر جو ظلم کیے گئے کہیں میامار میں کہیں دوسری جگہ 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 مسلمانوں پر غیر مسلموں کے حاصل سے جتنے مسلمانوں کی جانے گئی ہیں اس کے پچاس گناہ جو ہیں وہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کی جانے لیے ہیں پچاس گناہ زیادہ تعداد میں ان کو تمہارا یہ اتحاد اور اس کا یہ مرکز ہو ایسا نہیں ہو اس مرکز کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ دنیا والوں کو تمہارے اوپر حجت تمہارے اوپر نہیں قائم کرے ہو کہ ہم تو کہہ رہے تھے ان کے بس کا نہیں ہے ہم کہہ رہے تھے ان سے کچھ امن والے نہیں قائم ہو پاتا ہے یہ امن والے لوگ ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اس میں کسی کو اس کا موقع مت دینا کہ جگہ سائی ہو اور تمہارے اوپر وہ حجت قائم کریں سوائے اس کے کہ جو ان میں صحیح راستے پر نہیں ہے ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کی تمہیں بات کی پروانی ہونی چاہیے کہتے رو وجہ گھسائی نہیں ہوگی آگے تو تم ہی پڑھو گے یہ تو وہ کھسیاں یا کھسیاں ہٹ میں کہیں گے جو کچھ کہیں گے تو ان کی کسی بات کا اثر مت لینا سوائے اس کے کہ ان میں جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ظالم ہیں یعنی حدوں سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں ان کی بات کا کوئی اثر مت لینا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ترجمہ اس کا سب جگہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان سے مت درنا مجھ سے درنا درنے کے لئے عربی میں لحظ آتا ہے خوف فَلَا تَخَافُهُمْ آتا ان سے مت درنا وہ جس در کو ہم سمجھتے ہیں اردو میں وہ نہیں ہے یہ خشیت کسی کا بہت زیادہ راو پتاری ہو جائے کسی شخصیت کسی بزر شخصیت کا بھی ہوتا ہے اب ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی ویسے تو دُبلے پتلے کوئی فوج نہیں ان کے ساتھ میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں کوئی ایک طاقت اور آدمی ایسی ہاتھ مرور دے لیکن ان کا ایک رعب ہوتا ہے ان کے اخلاق کردار یا جو چیزیں بھی ان کی ہیں اس کے ادوار سے کہ سامنے بات ٹھیک سے نہیں کی جاتی زبان لڑ کھلانے لگتی یہ جو ایک کسی کی عظمت کا اور بڑائی کا جو ایک رعب جو تاری ہو جاتا ہے تو تم ایسے مد ہو جانا کہ ان لوگوں کی بڑائی کا رعب تمہارے اوپر تاری ہو جائے یہ دوسروں کے وخشونی یہ تو صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی عظمت اور بڑائی کا تمہارے اوپر رعب رہے وَلِعُتِمَّا نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَحْتَدُونَ اور یہ اس لیے یہ تم اپنے پروگرام کی طرف سے کبھی غافل مت ہونا اور ان کی جو لوگ اپنے حدیں پار کرتے ہیں سیماوں کا اُلنگن کرتے ہیں ان کی پرواہ مت کرنا ان کا رعب اپنے اوپر تاری مت ہونے دینا اس لیے کہ تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دوں فائنل ہو جائے گے جتنی نعمت تمہیں تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ سب تمہیں مل جائے وَلَعَلَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تمہیں صحیح راستہ مل جائے پھر صحیح راستے پر چل پڑو اس کے بعد یہ نعمت کیا ہے جو مکمل ہو جائے کہا قرآن دیئے پھر یہ ہوا شروع میں تو رسول اللہ صاحب سے دکھا جا رہا ہے نا کہ اب دیکھو ان کا رعب نہیں تاری ہو تمہارے اوپر واپس پہنچ گئے اور وہ جو ساری رکھی انہوں نے کسی وقت ذرا سے بھی اس مشن سے غافل نہیں ہوئے اور پھر وہ جو اصل مرکز تھا وہ کنٹرول میں سیاسی مرکز یہی رہا پھر بھی لیکن یہ صرف سیاسی مرکز تھا تمام عالم کا آنے کا وہاں پہنچنے کا اور روحانی مرکز وہ وہی تھا اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی وہاں پر وہ ملا دوبارہ اور جس وقت وہاں پر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو اس وقت وہاں حج کیا پہ اتنے دمانے کے بعد اتنے عرصے کے بعد حج پر دھونے کے بعد وہ پہلا حج کیا اور اس حج کے آخری دن عرفات کے میدان میں وہاں یہ قرآن شریف جو ہے کی آخری آیت نازل ہوئی قرآن مکمل ہو گیا اور اس میں اس آخری آیت کے اندر یہ حصہ تھا لمبی ہے اس میں سے میں نے حصہ لیا ہی اليوم یعیس الَّذِينَ قَبْرُوا مِن دِینِكُمْ آج تمہارے دین کو مات دیں کہ ہرا دیں قائم نہیں ہونے دیں غلبہ نہیں ہونے دیں اس سے آج مایوس ہو گئے کفر کرنے والے اب سب طرف مایوس ہی چھا چکی اب جانے کے بعد آخری طور پر مکہ بھی مکہ نے سرنڈر کر دیا مکہ ہی تو فوکس تھا جو جنگ احضاب میں اس کے تو ذکروا نا جو سب سے بڑی فوش تو انہی کی تھی پھر یہودیوں نے ساتھ دیا تھا دوسروں کو ملائے تھا لیکن سب سے بڑی تو وہی سے آئی تھی اور بار بار آ تو وہی رہتی انہوں نے سرنڈر کر دیا ختم ہو گیا سارا سارا رب بالکل جتنے مخالص سے سب کی ہوا نکل گئی فرس ہو گئے تو اب آج کہا کہ کافر یہ آیت وہاں پر نازل ہوئی تھی آیت کا یہ حصہ میں پڑھ رہا ہوں آخری آیت تھی قرآن شریف کی جب عرفات کے میدان میں نازل ہو جہاں وہ آخری خدبہ رسول اللہ صاحب نے دیا تھا آج یہ کافر تمہارے دین مایوس ہو گئے کہ یہ دین تمہارے دین کو روک لینے سے سب کوششیں ان کی ختم ہو گئیں اب ایفرٹس بھی نہیں کریں گے وہ ایفرٹس کوششیں بھی آج ختم ہو گئیں مایوسی تو پھر اس کے بعد کوشش نہیں کرنے دیتی فلا تخشوہم بخشونی دیکھیں وہی الفاظ آگئے جو پچھلی آیت میں تھے ابھی یہاں پر تو یہ کہا گیا تھا یہ پچھلی آیت کہ اس پروگرام پر نظر رکھنا ان کی خشیت تمہارے اوپر اور ان کا رعب تاری نہیں ہو تمہارے اوپر میری عظمت کہی رہے صرف وہ دن آگیا ہو فتح ہو گیا مرکز لے لیا اب یہ نادل ہو رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو ہیں اب ہو گئے تمہارا زور توڑنے کی طرف سے مایوس تمہارے دین کا زور توڑنے سے یہ دین آگیا چھا گیا فلا تخشوہم بخشونی تو اب تو پھر کسی بھی طرح کا ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ان کے رعب سے یہی باقی رہے جو تم سے پہلے کہا تھا شروع سے کہ میری عظمت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھی رہے جس کے آگے سر چھکا رہے چل رہی آئے تبی اليوم اکملتو لکم دینکم آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا آخری آج آئے تھی قرآن کہ دین مکمل ہو گیا واتممتو علیکم نعمتی تم پر دیکھیں وہی الفاظ آگئی ہے وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ کوششیں یہ کرو تم تاکہ تمہارے اوپر نعمت میں تمام کر دوں اب جب وہ کامیابی مل گئی مکہ فتح ہو گیا بیت الحرام مسجد الحرام اپنے پاس آگئی مرکز آگیا کہا واتممتو علیکم نعمتی یہ تھی کیا تھی وہ نعمت جی تھکا گیا یہ تھی نعمت کے اب کمپلیٹ ہو گئی کہ دین مکمل ہو گیا قرآن کمپلیٹ ہو گیا واتممتو علیکم نعمتی تمہارا غلبہ تمہاری پاور تمہارا جو پرباو پرباوی ہونا یہ مکمل ہو چکا ہے تمہارے نعمت پوری ہو گئی تمہارا نظام قائم ہو گیا پورے عرب پر اس اجتماعیے مرکز ہاتھ آگیا یہ یہاں سے اب وہ تمہارا یہ تمہارے اوپر نعمت مکمل ہو گئی آج تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی تو ایک تو دین مکمل ہوا ہے کہ نعمت تمام ہونا کیا چیز تھی بتائیں نعمت تمام جو کر دی وہ یہ ہے کہ اب یہ مرکز تمہارے کنٹرول میں آ گیا یہ عالمی مرکز ہے یہ نافع زمین ہے یہاں پر الگ الگ قوموں نے اپنے الگ الگ قبلے بنا رکھے ہیں یہ قبلہ تمہارا جو ہے یہ عالمی قبلہ ہوگا اب نعمت تمہارے اوپر کمپلیٹ ہو گئی یہ تھی سب سے بڑی نعمت وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور تمہارے لئے میں نے اسلام دین تمہارا دین اسلام ہو میں اس پر عبرادی ہوا یعنی اب اس کے بعد ہی اسلام پورا مکمل آ سکے گا اس سے پہلے تو جب ہم مثلاً یہاں پر ہم زکاة کا اجتماعی نظام قائم نہیں کر سکتے تو اسلام ابھی پورا نہیں ہے جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں ابھی بہت سے چیزیں ہی ہمارے دین کے جو ہم نہیں کر سکتے اس لئے کہ اسلام تو جب وہ اجتماعیت پوری ہوگی تو سارے کام تو تب ہی کر سکیں گے پورے طریقے سے دین پر عمل تو تب ہی ہوگا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اب تمہارا کنٹرول یہاں مکمل ہو گیا اب میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو یہ بھی مکمل ہوا تو یہ تھا جسے کہا تھا کہ کوئی ان کی پرواہ مت کرنا جو حدوں کو پار کرتے ہیں وہ کچھ کہیں کہتے رو تم اپنی توجہ ساری اس پروگرام کی طرف جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں سے بھی نکلو اس کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ رکھنا و مرکوز رکھنا کمار سلنا فیکم رسولم منکم یہی مقصد تھا جس کے لئے رسول بھیجا گیا تھا یہی مقصد تھا جس کے لئے اور رسول بھیجے جاتے تھے کہ تمہیں متحد کر دے وہ رسول اب کیا کرتا ہے اس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا یتلو علیکم آیاتنا پہلے تو اللہ کا کلام تمہیں دے دے وہ تلاوت کرتا ہے اللہ کا کلام تم پر وَيُذَكِّكُمْ پھر تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہیں پروان چڑھاتا ہے تمہاری سوچوں کو اُبھارتا ہے تمہیں تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے اسے بمانے ہیں تذکیہ کے تذکیہ کے مانے بڑھانا پروان چڑھنا اور تذکیہ کے مانے اندر ان باطن کا پاک ہونا رسول یہ کرتا ہے یہی کرے گا وَيُعَلِّبُكُونَ كِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور دو چیزوں کا علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا یعنی وہ تو خالی قرآن کو پڑھنا تھا تلاوت رسول ہم نے اس لئے بھیجا تاکہ تمہیں کتاب کا قرآن کا علم لے اس لئے رسول بھیجا اور صرف کتاب کا علم نہیں علم کافی نہیں ہے حکمت کا علم لے حکمت ہے علم کو صحیح طریقے سے صحیح موقع پر علم کا استعمال و یوز علم تو ہے یہ علم جو ہے اگر صحیح جگہ پر کس وقت کس چیز کا موقع ہے اس میں سے وہ نکال کر ہم استعمال کریں جو دنیا کی بھلائی کے لئے ہو دنیا کی بھلائی کے لئے صحیح موقع محل کے اوپر صحیح طریقے سے علم کے استعمال کو حکمت کہتے ہیں تو تمہیں پھر حکمت کا علم بھی وہی سکھائے گا رسول سکھائی آپ نے ساری زندگی اس کی گواہیں سکھائی نہیں لیتے ان سے بڑے پڑے ہمارے سامنے واقعات میں نے ابھی اسی جمعہ کے خدمے میں ایک پہلو رکھا تھا کہ یہ ہمارے برابر میں مسلم 96% جہاں پر مسلمان ہیں جس ملک کے اندر وہ انہوں نے جو قانون باہر رکھے شاتم رسول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے کے لیے وہ قرآن کے خلاف بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں تفصیلات آپ اس خدبے میں سن لیجئے گا جنہوں نے نہیں سنا ہوں بہت سے حدیدوں کے قرآن شریف کی بہت سے آیات کے پوری دنیا میں بدنامی کرواتے ہیں قرآن نے یہ نہیں تعلیم دیتی کہ قتل کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا بھر تمہیں اگر کہتے ہوئے گئے پڑو وہ گیا کہتا بھا یہودی قریب سے السلام علیکم اب وہ تو بہانہ بنا دے گا میں نے سلام کیا تھا کہات السلام علیکم السلام علیکم میں نے کہا تم مر جاؤ مرتے کیوں نہیں تو اب وہ دیکل گیا کہتا ہوا تو صاحب آنے کا گردن اڑا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والیکم وَعَلَيْكُمْ وَسَلَامُ نہیں کہا وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی جو تم نے کہا ہے وہ لوٹے اگر سلام کہا ہے تو وہ تم پر لوٹا تم نے یہ مر جانے کی بات کی ہے تو وہ تم پر لوٹی وَعَلَيْكُمْ صحابہ نے کہا گردن اڑا دے پاور تو اپنی تھی اسٹیٹ اپنی تھی گردن اڑا سکتے تھے وہ یہ جان اسار تو گردن وہاں اڑا دیتے جہاں پر ان کے پاس پاور نہیں ہو وہاں پاور تھی اسٹیٹ تھی رسول اللہ اس کی گردن اڑا دے یہ کہتا وہ گیا ہے کہا نے تم بھی یہ کہہ دیا کہ روائندہ کبھی کہیں تو وَعَلَيْكُمْ ختم تو اب میں نے تو یہاں پر صرف ایک بات اس کی دورائیہ آپ میں سے جس نے نہیں سناو سنوئے کہ نہیں تھا قرآن حدیث دونوں قرآن کی بہت سے آیات اور بہت سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی حکمت ساری دنیا کو کیوں اپنے خلاف کرتے ہو کیوں دین کو ایک ایسی ایمیج دیتے ہو کہ یہ وحشی لوگ ہیں جذباتی لوگ ہیں متشدد لوگ ہیں ان میں پیشنس نہیں ہے برداشت نہیں ہے یہ کیوں ایمیج اپنی دنیا کو دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دی تھی یہ ایمیج وہ حکمت سکھاتا ہے جنگ احضاب پہ تو اب یہ ذکر چلا جب تین گنے لوگ آگئے یہ وہ دس ہزار تھے یہ تین ہزار تھے جب تین گنے لوگ آگئے تو پھر اسے پسند کیا کہ ایک رائے آئی کہ یا رسول اللہ ہم ہمارے ہم تو ایسا ہوتا تھے ایران میں کہ جب دشمن کے حق میں جب بیلنس آف پاور زیادہ ہوتا تھا تو ہم ٹرنچ خندق کھوڑ لیتے تھے کھائی کہ وہ حملہ نہیں کر سکے اس رائے کو پسند فرمایا جنگ کی نہیں اور جنگِ بدر میں جیت چکے تھے تین گنوں سے اب دس ہزار آئے تھے اس وقت ایک ہزار دشمن تھے اب تین ہزار لوگ تھے یہ یہاں پر ان کی طرف اعمال لانے والا بھی طرف اس میں تین سو تھے تین سو تیرہ یہی ریشیو تھا جیتے تھے لیکن اس وقت کی حکمت یہ تھی کہ نہیں بھاک سکتے اور نہیں جا سکتے جو حالات کا تقاضہ تھا پھر اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ کی بدد کی بہت ضرورت ہے ہم دھڑ نہیں سکتے اس وقت لڑنے ہی اور اللہ نے فتح دی تھی لیکن یہ ایک اصول نہیں بن گیا کہ جب بھی ہم ہوں گے تو لڑیں گے پھر ہم اب بچ سکتے تو بچیں گے اس وقت بچ سکتے تو بچتے لیکن بچنے کا نہیں تھا وہ موقع اس سے ہمیشہ کے لیے ایک سیکالوجیکل ایک ڈیپیٹ ہو جاتی اس لیے کہ لڑنے نہیں نکلے تھے اور بہت دنوں سے ایک نفسیاتی اثر ڈال رہے تھے اور اس کا سب کا خاتمہ ہو جاتا کہ جب ان کا لشکر آ گیا تو بھاگ گئے یہ ہے حکمت اب یہ ہم تو درہ سا یوں ہو جائے اور ایسا پہلے دیکھو تمہارے پاس اتنی طاقت ہے نہیں ہے کہ لڑ سکتے ہو تب دیکھنا لڑائی کی بات تو وہ بھی لڑائی کے آئیس میں نہیں ہوتا کہ ہم حملہ کر دیں گے دشمن اگر حملہ کرے تو دیکھیں گے کیا ہر سیچویشن کے باہرے میں حکم دیا ہے انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی ہے حکمت کا بھی علم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ بھی علم دیتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم کئی اور نہیں سیکھ سکتے یہ تو قرآن کے آئے بغیر اور وحی کے بغیر بھی دنیا کا علم تو بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے پاس تو بہت علم ہے اور بڑھتا جلا جا رہا ہے بغیر وحی کے علم کے ان کو کبھی وہ ملنے ہی تکتا جو آ رہا ہے وہ انہیں نہیں مل رہا رسول تو میں وہ علم دے گا جو یہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے چاہے جتنے آگے بڑھ جائیں وہ اسی سوچ سے ملے گا پھر تمہیں وہ سکھاتا ہے کہ جو یہاں پہ تم خود سے حاصل ہی نہیں کر سکتے وَيُعْلِمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ جو علم تمہارے پاس جو تم علم حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ علم دیتا ہے تمہیں فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ بڑی اہم آیت آگئی تو پھر تم میرا ذکر کرو میں الفاظ بھئی لیتا ہوں اور بھی والے تم میرا ذکر کرو عَذْكُرْكُمْ میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکری آدھا کرو اور ناشکری مت کرو کفر مت کرو یہ پہلے ذکر کی بات لے لیں اب یہ آئے تو اس سے اگلی آئے تو اس میں ہمیں تین الفاظ کے معنوں کو تفصیل سے سمجھنا ہے ذکر اور شکر اور سبر ابھی سبر آئے گا اگلی میں ہمارے ہاں سب کے معنے بدل گئے خالی اس سے دیکھ لئے میں تمہارا ذکر کروں گا ہمارے ذکر کیا ہے ہمارے ذکر یا تو یہ وہ ہے کہ وہ جیسے ہم تسبیح کہتے ہیں ارے تسبیح بھی اس کا نام نہیں تھا جو رکھ لیا وہ عربوں کی اوریجنل چیز نہیں ہے وہ وہ ایران سے آئی مجوسیوں سے وہ مالا کے اوپر گنتے یہاں پہ انڈینز یہ مالا کے اوپر کیا کرتے تھے چینٹنگ چینٹنگ کہتے یہ کون ہے نا انٹرینشنل سوزائیٹی او کشنیا کانشنسنس چینٹنگ کرو برد اتنی مرتبہ اتنے ہزار دفع اتنے لاکھ مرتبہ ہرے کشنا ہرے کشنا اس سے سپریچویلیٹی پیدا ہوگی اس سے پاور آئے گی اس سے ایسا ہو جائے گا چینٹنگ کرو برد کرو پھر وہ ابھی ہمارا اچھا گائیتری پریوار وہ برشتے رہتے آپ ایسا کیجئے اچھا ہم گائیتری منتر کو کر رہے ہیں آپ اپنے سورہ فاتحہ چلائیے سب لوگ سورہ فاتحہ لکھ 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 کے لکھ 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 کے بہت دفعہ لکھیں یا بہت دفعہ کوئی پڑھے یا بہت دفعہ کوئی لکھے یہ پڑھنے سے لکھنے سے کہ وہ تعلیم ہے بھئی وہ کچھ کرنا تھا اسے رڑ رہے ہیں یہ چینٹنگ جو ہے یہ ذکر کہلانے لگی وہ تسبیح کہلانے لگی جو ہاتھ میں تسبیح کے معنی کچھ اور تے بھی یہاں میں نے نہیں رکھنا ضرورت نہیں ہے بتا چکا ہوں بہت مرتبہ دیکھ لئے تم میرا ذکر کرو یا تو ذکر وہ ہو گیا کہ صبح شام جو ہے وہ بارہ تسبیح پڑھنی ہے یا پندرہ پڑھنی ہے یا اکتالیت تسبیح پڑھنی ہے کس کس چیز کی ہرے کو کون کون سی ضرورت کے لئے یا ہم حالات کے لئے یا مصاحب کی سے رکھنے کے لئے اور پھر میں تمہارا ذکر کروں گا تو پھر وہ اللہ نعوذ باللہ اللہ بھی کوئی تسبیح لے کے بیٹھ گیا اور بھئے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ آپ کا نام کی جب رائے کہیں پر کچھ تو ذکر تو اسے نہیں کہتے تم میرا ذکر کرو تو تم میں تمہارا ذکر شروع کر دوں گا ذکر اگر اسے کہتے ہوں تو پھر وہ بھی کوئی تسبیح لے کر یا تسبیح ہاتھ میں نہیں بھی لیتا اور ہاتھ ہے نہیں ہم ایسا چہرہ کوئی نہ بنائے اور جس نہ بنائے تو وہ جیسے بھی جس شکل میں بھی کرتا ہے تو وہ آپ کے نام رٹنا شروع کر دے تو وہ آپ کا ذکر کر رہا ہے تو ذکر اسے نہیں کہتے کسے کہتے ہیں ذکر کہتے ہیں یاد کرنا اور یاد دل آنا اس کی یاد آنی چاہیے اور یاد کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں ہے زبان اگر نہیں ہلے تب بھی یاد آتی ہے زبان سے ظاہر کری تو کوئی حرج نہیں لیکن فرادے سے کچھ رٹھتے چلے گئے اسے ورد تو کہہ سکتے ہیں اسے ذکر نہیں کہیں گے یا بہت سے ہمارے ہاں وہ ضربیں لگائی جاتی ہیں اللہ ہو بہت سے لوگ لگا رہے ہیں بچے تو ڈرنے لگتے ہیں جگہ جگہ ایسے وہ لاؤڈ سپیکر بھی کیوں لگا رہے ہیں بھی اپنے پاس بیٹھ کے لگائیے اچھا اللہ ہو اللہ ہو کہتے ہیں کہی آپ اللہ ہو سے کیا چیز آ رہی ہے یہ کہتے ہیں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر ہو رہا ہے بھئی ذکر تو یاد کے لیے ہوتا ہے نا قلب وہ کہتے ہیں ہم قلب پر ضربیں لگا رہے ہیں اب یہ بھی بتایا انہوں نے اس کا نام رکھا انہوں کا ضرب لگ رہی ہے قلب پر جا کے ایسی تھوڑی کہہ رہے ہیں اس کو ہم اپنے قلب پر مار رہے ہیں وہ ضرب لگ رہی ہے اس کیریئیشن میں اس تغلیق میں جو اللہ تعالی نے بنائی ہے آسمانوں اور زمین جو کیریئٹ کیا اور تغلیق کیا اور دن اور رات میں جو چینجز اور آپس میں فرق اور اختلاف ہیں اس میں اللہ کی آیات ہیں لیکن اقل والوں کے لیے ہیں وہ اقل والے الذین یسکرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلا جنوبی وہ بیٹھے وے اور کھڑے وے اور لیٹے وے ذکر کرتے وہ یہ تفکرونہ فی خلق سماواتِ والارض یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں چنتن کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اس کیریئیشن کے اوپر کہ کیسے اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے وہ یہ تفکر کرتے ہیں سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی کوئی رکھنا نہیں ہے اس کے اندر کمپلیٹ ہے پرفیکٹ ہے اتنی بڑی یونیورس تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا یہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ذکر تھا وہ جو غور و فکر کائنات پر کر رہے ہیں قرآن نے کا ذکر ہے اس سے اس کی یاد آ رہی ہے جتنی وہ جو عظمت ہے جتنا اس کی اس کائنات کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے اتنا ہی عقل حیران ہوتی چلے جائے گے اور اتنا ہی اللہ کی عظمت کا تصور بڑھتا جائے گا ایک خالی ہی کہتے ہیں اللہ ہوگا ہے اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے وہ کانسیپ بڑھتا چلے جائے گے جتنا وہ علم بڑھے گا اس کی یونیورس کا و کائنات کا وہ ذکر ہے یاد کرنا اس کی یاد آئے اور اس کی یاد دلانا یہ ذکر ہے بشکرولی ولا تکفرون شکر دیکھیں یہی پر شکر کے مقابلے میں کیا لفظ آیا شکر کرو کفر مت کرو تو پھر کفر کے اُلٹا جو ہے وہ شکر ہے مانے کفر کے آپ نے کتنے لیکچرز میں سنے اور کتنے اس کے اوپر میں باتیں کہہ چکا ہوں تین مانے ہیں کفر کے کفر مانے انکار کرنا کفر کے مانے چھپانا کفر کے مانے ناشکری کرنا دیکھیں وہی شکر کا اُلٹا کفر کے مانے ناشکری کرنا تو وہ ناشکری والی بشکرولی ولا تکفرون میرا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو ایک ناشکری مطلب ہو گیا شکر کا ہی اُلٹا وہاں پر آگیا اب یہ دو جو ہیں انکار انکار کرنا تو شکر کا مطلب ہے اقرار کرنا نعمت کا قدردانی جی سے کہتے ہیں یہ اقرار کیا ہوتا ہے کہ اسی نعمت کا آپ نے کوئی گفت دیا تو اس گفت اس توفے کا میں وہ استعمال کروں جس مقصد کے لئے مجھے دیا گیا کسی الٹی سیدھی جگہ نہیں لگا دوں جس مقصد کے لئے دیا گیا اس جگہ پر میں اسے استعمال کروں یہ قدردانی ہے اس کی شکر کا مطلب ہوا قدردانی شکر کا مطلب ہوا میں نے کئی بار مثال دی میں وہی مثالیں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ہی اس کی آتی ہیں جب کوئی فلاور ویڈ بہت خوبصورت گلدان کسی نے دیا توفے میں اس کی قدردانی کیا تھی آپ اپنے ڈائنگ روم میں لگاتے اس میں پھول لگاتے اچھی سی جگہ خوبصورت سے لاکر کبھی وہ آتا تو اسے اندر سے موز سے نہیں کہتا اندر سے خوش ہی ہوتی ہے میں نے دیا تھا اسے یہ ایسے استعمال کر رہے ہیں اور ایک دن آئے وہی دیکھے کہ آپ اس کے اندر پانی بھر کے لیٹن لے کر جا رہے ہیں وہ جو دیا تھا لے کے تو جائی سکتے ہیں پانی بھی بھر سکتے ہیں لوٹا نہیں تھا اسے پانی بھر کے لے گئے موز سے کچھ نہیں کہلے لیکن زندگی میں نہیں دیکھا پھر کبھی کرتو استعمال ہی رہے ہیں آپ کے کام آ رہا ہے آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہو اس سے غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اس کا صحیح استعمال نہیں تھا تو نعمت کا صحیح استعمال ہو صحیح جگہ پر ہو اسے قدر کہتے ہیں ناقدری اسے کہتے ہیں کہ غلط جگہ استعمال ہونے لگے نعمت تو شکر کا مطلب ہے قدردانی اور کفر کا مطلب ہے ناقدری کفر کا مطلب ہے چھپانا تو پھر شکر کا مطلب ہوا نعمت کو ظاہر کرنا اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں انہیں دنیا کو پہنچانا چھپا کر نہیں بیٹھنا پہنچانا چھپا کر بیٹھ جانا یہ کفر ہیں اسے پہنچانا ڈیویل کرنا خوش ہونا یہ شکر ہوا تو شکر کے یہ اللہ تیرا شکر ایک تسبیر جو ہے وہ پوری پڑھ ڈالی شکر اللہ یا شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ روزانہ گیارہ تسبیر پڑھیں گے گیارہ صبح صبح شام دونوں ٹائم شکر اللہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر دل میں کچھ ہے ہی نہیں نہ کسی نعمت کی قدر ہے کوئی اندر کچھ نہیں ہے زبان سے نکل رہا ہے ایسی جھوٹا کسی کو تینکیو کہہ دیا وہ تو دھوکہ کھا جاتا ہے انسان اللہ کہتے دھوکہ کھائے وہ تو دل کے حال جانتا ہے کہ دل میں تو کچھ بھی نہیں یہ تو زبان سے رٹر آئی ہے شکریہ تو اندر ہوگا نعمت کی قدر اندر ہوگی تو پھر قرآن نے یہ کہا جیسے ہر سال آپ میں سے زیادہ تر لوگوں تو ہوتے ہیں وہاں مسجد میں جہاں میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ اس آیت کو اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ خالی ایسے مت پڑنا اس کے معنوں کو غور کر کے نعمت کو یاد کر کے اللہ نے یہ قانون جاری کر دیا یہ لاؤ بنا دیا شکر ادا کرو کہ میں نعمت بڑھاؤں گا نعمت کی قدر کرو گے نعمت قدر تو دل سے ہوگی دل میں آئے پہلے موں سے کہہ رہے خالی دل میں آئے اس کی قدر پیدا ہو اس کے لیے قدردانی پیدا ہو اس ذات کی جس نے دی اس کی بھی اور اس نعمت کی بھی کہا میں بڑھا دوں گا لازمان بڑھاؤں گا لازمان اچوک ہے بالکل لینے کا نسخہ اور ساتھ میں اور بھی ہے جو آپ نے یہ اتنا تو آپ میں سے جائز لوگوں کے یاد ہو گیا ہے اس لئے کہ وہ ہر سال وہاں مسجد میں آتے ہیں تو میں بتاتا ہوں اس کے آگے ہے وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اور کیا کفر وہاں بھی شکر کے مقابلے میں کفر آیا کیا مطلب وہ اگر کی ناقدری اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد بچو گے نہیں بڑی سخت گھراو کروں گا بڑی سخت صدا دوں گا چھن جائے گی اور اتنے نہیں چھنے گی سخت صدا دینے کا مطلب خالی ایک چیز نہیں چھنے گا اور بہت بڑھا دوں گا قدردانی ہوگی تو اُنَّ عَذَابِ لَشَدِيد میرا عذاب یادت نہ بڑا سخت ہے پگڑ بہت سخت ہے تو یہ فرمایا کہ پھر میرا مجھے یاد کرو کا مطلب پھر جب اسے یاد رکھیں گے تو یاد کرنے کا ایسے کیا مطلب ہوا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد کیا تو پھر یہ بھی ہے کہ پھر اس کے قانون کو یاد رکھیں اس کی ہدایات کو یاد رکھیں یہ دب یاد ہے تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا پھر تمہاری زندگی کے اندر نعمتیں شروع ہو جائیں گی پھر تمہارے اسے میں دیکھوں گا کہ تمہیں کیا کیا چاہیے پھر میں یاد کروں گا یہ یاد کرنا ہی ہے وہ کوئی تھی ورد تھوڑی کرنا ہے تمہارے نام کا وشکرولی اور جو نعمتیں آئیں پھر ان کی کرنا قدر جب میں دینا شروع کروں تو ناقدری مت کرنا ہم آیت نمبر 152 تک پہنچے ہیں 152 اور 153 تک پہنچے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی اس میں صبر کی بات آ رہی ہے تو پھر آئندہ آئندہ سریچر کو آیت نمبر 153 سے سورہ بخرا کی شنگ رہی سورہ بخرا کی شنگ رہی ہے